اسلام علیکم سٹورنٹس ابھی ہم بات کر رہے تھے فوڈ ایڈلٹریشن کی فوڈ ایڈلٹریشن میں آج کے لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں پینلٹیز مطلب جس نے بھی فوڈ سٹوریج میں یا فوڈ ایڈلٹریشن مطلب فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ کو نہیں اپنایا ہوگا مطلب فوڈ ایڈلٹریشن اپلائی کی ہوگی تو بہت سارے فوڈ آئیٹامز میں اس کے لیے فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ کے حساب سے کچھ پینلٹیز رکھی گئی ہیں تو مطلب اگر پینلٹی کیا ہے پینلٹی یہ ہے کہ اگر پرو ہو گیا کہ ایک انسان گلٹی ہے مطلب اس نے ایڈلٹرنٹ ایڈ کیا ہے فوڈ ایڈلٹرنٹ ایڈ کیا ہے کسی فوڈ آئیٹم میں تو اس کو پنش کیا جاتا ہے اس کا منیمم امپریزنمنٹ سکس منٹس کا اس کے علاوہ اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے وان تھاؤزنڈ تک اور یہ تو ایسے انسان کے لیے ہیں جس نے تھوڑا بہت ایڈلٹرنٹ ایڈ کیا ہوگا کسی فوڈ آئیٹم میں تو اب اگر کوئی ایسا گلٹی جس نے ایسا ایڈلٹرنٹ ایڈ کیا ہوگا جس سے کنزیومر جو اس فوڈ کو لینے والا ہوگا تو اس کی ڈیہت ہو چکی ہوگی یا اس میں کوئی سیریس فوڈ بارن ایلنس ہو چکی ہوگی اس فوڈ لینے سے تو ویسے انسان کو جو پنشمنٹ ہے وہ ہے اس کو لائف پریزنمنٹ دیا جاتا ہے اس کو پوری عمر جیل میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پینلٹی دینی پڑتی ہے مور دن فائت ہاؤزنڈ تو یہ جو ایمیڈمنٹ تھا ایکٹ کا جو نائیٹین ایٹی سکس یعنی کی فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ جو ہو گیا تھا اس میں کنزیومر اور والنٹری ارگنائزیشن جو ہے وہ ایمپاور ہو گئی وہ سیمپلز آف فوڈ لیں مطلب فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ جو ہے جو نائیٹین فیفٹی فور میں نائیٹین فیفٹی فور میں اس کا ہو گیا تھا پاس ہو گیا تھا تو اس میں یہ فریم پاس ہو گیا مطلب جو بھی سیمپل ہر ایک فوڈ کا سیمپل لیا جائے گا اس کے بعد اس کو کسی ارگنائزیشن سے مطلب دیکھا جائے گا کہ اس میں کچھ ایڈلٹریشن مت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر اس میں ایڈلٹریشن پائی جائے گی تو جہاں سے وہ فوڈ آیا ہے جنہوں نے بنایا ہے جنہوں نے وہ ایڈلٹریشن اس میں ڈالے ہیں ان کو پینلٹی دینی پڑے گی تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فوڈ سٹینڈارڈز کی فوڈ سٹینڈارڈز کی اگر بات کر لیں گے فوڈ ایڈلٹریشن چونکہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے کچھ فوڈ ایڈ سٹینڈارڈز جو ہے وہ بنے ہیں کامبارٹ کے لئے جس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فوڈ ایڈلٹریشن سے ایک سوشل پرابلم ہے اس سے ہالت اشیو ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی پرٹیکیولر انسان کو نہیں ہوتے ہیں اب کچھ ایڈیاز جہاں فوڈ سٹینڈارڈز فالو کرتے ہیں اس میں فوڈ سٹینڈارڈ کچھ ہے جیسے کہ پی ایف ای سٹینڈارڈ یا اگ مارک سٹینڈارڈ یا بیرو آف انڈین سٹینڈارڈ یعنی کہ آئی سی انڈین سٹینڈارڈ ان اسٹینڈوشنز یا قوڈیکس ایلیمنٹریس وہ سٹینڈارڈ یہ ساری جو ہے یہ فوڈ سٹینڈارڈز ہے ان کی اگر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیں گے سب سے پہلے اگر ہم پی ایف ای سٹینڈارڈ کی بات کر لیں گے پی ایف ای سٹینڈارڈ جو ہے یہ انڈر ڈے ایکٹ آف پریونشن آف فوڈ ایڈلٹریشن میں ہو گیا 1954 سٹینڈارڈ میں یہ اسٹیبلش ہو گیا جس میں ٹائم ٹو ٹائم سینڈرل کومیٹی اور فوڈ سٹینڈارڈز سے جو فوڈ سبسٹینس فوڈ آئیٹمز ہے وہ ریوائز ہوتے گئے کہ ہی اس میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو چک کیا گیا کہ ہی ان میں کوئی فوڈ ایڈلٹرینٹ پریزنٹ مات ہوتا ہے اس کے بعد اگمہ سٹینڈارڈ جی ایک سرٹیفیکیشن مارک ہے جو ایمپلوئی ہو گی ایگری کلچرل پرڈاکٹس پہ انڈیا کے اور یہ سٹینڈارڈ سیٹ ہو گئے ڈیریکٹریٹ آف مارکیٹنگ انڈ انسپیکشن آف دے گورنمنٹ آف انڈیا سے جو اگمہ یعنی ای جی ای 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 آر کے یہ لیگلی انفورس ہو گیا انڈیا میں ایگری کلچر سے جنہوں نے پروڈوس کیا یعنی کہ اس میں گریڈنگ ہو گئی یا مارکنگ ہو گئی ایک ایکٹ نائنٹین تھارٹی سیون میں اور ایمینڈمنٹ پھر اس کا نکلا نائنٹین ایٹی سکس جو یہ اگمہ یعنی کہ یہ ایک فورٹ سٹینڈارڈ ہے جو یہ اگمہ سٹینڈارڈ ہے یہ ٹرم جو ہیں اگمہ اے جی ای ای آر کے اس میں سب سے پہلے اے جی آ جاتا ہے یہ دو ورڈز جوائن کر کے ہے اے جی اور ایم اے آر کے اے جی جو ہیں اس کا مطلب ہو گیا اگری کلچر اور مارک جو ہیں یہ دیا گیا ہے سرٹیفیکیشن مارک کے لئے اگمہ جو ہیں اس سے ایشور ہوتی ہے کالٹی بہت سارے فوڈ پروڈاکٹس کی جو ڈیلیور ہوتے ہیں کنزیومر تک یہ تھا اگمہ سٹینڈارڈ اس کے بعد نمبر تھرڈ فوڈ سٹینڈارڈ جو ہے وہ ہے بیرو آف انڈین سٹینڈارڈ جس میں انڈین سٹینڈارڈ انسٹیٹیوشن آ جاتے ہیں یہ بھی ایک نیشنل سٹینڈارڈ بوڈی ہیں انڈیا کی جو ورک کرتی ہیں انڈر منسٹری آف کنزیومر ایفیرز فوڈ اور پابلک ڈسٹریبیوشن کے انڈر اور یہ ورک کرتی ہیں انڈر گورنمنٹ آف انڈیا جو یہ بیرو آف انڈین سٹینڈارڈ مطلب آئے سے آئے ہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا بیرو آف انڈین سٹینڈارڈ ایکٹ نائنٹین ایٹی سکس میں جو یہ انڈین سٹینڈارڈ انسٹیٹوشن یعنی آئے سے آئے ہیں یہ مارک ہو گئے کسی بھی آرٹیکل پہ فوڈ کے جو ایشور کرتے ہیں اس کی کالٹی ملہب کالٹی کے ہے فوڈ پروڈاکٹ کی جو پریسکرائب ہوتی ہے بیرو آف انڈین انسٹیٹوشن اس کے بعد نمبر لاسٹ فوڈ سٹینڈارڈ جو ہیں وہ ہیں کارڈیکس الیمنٹیریس کارڈیکس الیمنٹیریس کی اگر بات کر لیں گے یہ کالیکشن ہے انٹرنیشنلی ریکوارگنائزر سٹینڈارڈ کی یا گائیڈ لائنز اس میں پائی جاتی ہے کالیکٹ ہوتی ہے گائیڈ لائنز یا اس میں ریکومنڈیشن ملتی ہے جو ریلیٹ ہوتی ہے فوڈ پروڈاکشن کے یہ اسٹیبلش ہو گیا یعنی کہ کارڈیکس الیمنٹیریس جو ہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا نائنٹین سکسٹی وان میں کس سے فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن یعنی کہ ایف اے او سے جو یون کا ہے اور بعد میں یہ جوائن ہو گیا ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن سے یعنی کہ ڈابلیو ایچ او سے کس یر میں نائنٹین سکسٹی ٹو میں یہ چار سٹینڈارڈز ہیں فوڈ سٹینڈارڈ کے ایک تو پی ایف ای سٹینڈارڈ آگماک سٹینڈارڈ بیرو آف انڈین سٹینڈارڈ جس میں انڈین سٹینڈارڈ ان اسٹیٹوشن آ جاتے ہیں اور کارڈیکس ایلیمنٹری یہ چار سٹینڈارڈ جو ہیں یہ ہمیں فولو کرنے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ چیپٹر ہے پریزیرویشن پریپریشن اور سٹوریج آف فوڈ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو بھی ہم نے اس چیپٹر میں چاہے پریزیرویشن پڑے پریپریشن پڑے یا سٹوریج پڑا یا ایڈلٹریشن پڑا یا ایڈلٹریشن ایکٹ پڑا فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ یا پینلٹی وغیرہ پڑی یا ٹیسٹ جن سے ہم ڈیٹاکٹ کرتے ہیں فوڈ ایڈلٹریشن کو ان سب چیزوں کو اگر ہم ڈی ٹو ڈی لائف میں فالو کر لیں گے تو ہم کسی بھی فوڈ بارن ایلنس کی شکار نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں کسی بھی کوئی بھی ہیلتھ ایشو کریٹ نہیں ہو سکتا ہے اور ہماری باڈی کے نیوٹرنٹس مطلب ہمیں جو ان فوڈ آئیٹم سے نیوٹرنٹس ملتے ہیں وہ ہمیں تب بیلنس اماؤنٹ میں لیں گے اگر ہم ریکم منڈ ڈائیٹ کے حساب سے ڈائیٹ لیں گے اور یہ پریزرویشن پروپریشن سٹوریج ایڈلٹریشن کے جو ٹیسٹ وغیرہ ایکٹ وغیرہ ہیں جس سارے فالو کر لیں گے دی ٹو ڈائیٹ میں تو ہم کسی بھی فوڈ بورن ڈیزیز کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں کوئی ڈیلنس نہیں ہو سکتی ہے فوڈ سے یا ہم جلدی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کس فوڈ میں کون سا ایڈلٹرنٹ پائے جاتا ہے اور ہم ایڈلٹرنٹ والے فوڈ جو ہے ہمیں آوائیڈ کرنے چاہیے پیور بیسز والے فوڈ لینے ہے اسی کے ساتھ یہ سارا چپٹر آج کمپلیٹ ہوتا ہے تینک موسیقی